موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان فیصل دورانی اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہونے والی لا قانونیت بے قائدگیاں اور طلبہ کا مستقبل خراب کرنے میں کون لوگ ملوظ ہیں کیسے صاحب آج ہم جس سلسلے میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وائس چانسلر جو کہ کامران مجاہد ہیں ان کی مدت ملاسمت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے باوجود وہ اس سیٹ پر تائلات ہیں اور ان کا جو گروپ ہے مقصود گروپ جو کہ ایک دوسرے کو نواز رہا ہے جس کے پر بے شمار الزامات جو ہیں وہ کرپشن کے بے قائدگیوں کے داخلوں کے اور ان کے میں نے آپ کو بتایا کہ جو انہوں نے کارے خاص اپنے رکھے میں انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرمکار رکھا ہے اور وہ ہر جگہ سے پیسے لے رہے ہیں اور تمام بے قائدیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ یونیورسٹی کا محول بہت زیادہ خراب ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بے قائدگیاں ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم لسٹ نکالنا شروع کر دینا تو یہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ اس کا سرات تو دھونڈی نہیں سکتے نا کہ ہے کہاں پہ اور کہاں تک نہیں ہے بے قائدگیاں اپنی جگہ پر کرپشن اپنی جگہ پر موجود ہے ہوسٹلز کے پرابلمز ہیں اندر جو بنا ہوا ہے گیسٹ ہاؤس ٹائپ ہوسٹل بنا ہوا ہے اس کی کرپشن علیدہ ہے وہاں پر تائن آتی ہیں جو غیر ضروری تائن آتی ہیں وہ علیدہ ہیں جن سے پیسہ لے لے کر بغیر کسی بات پر اپنے لوگوں کو کروڑوں روپے سے نوازا گیا وہ علیدہ ہے پلاتوں کی صورتحال علیدہ ہے کوئی ایک کرپشن نہیں ہے پنجاب یونیسٹری کے وائس چانسلر کے نام کے اوپر اور وہ پھر بھی مہاتمہ گاندی بنے ہوئے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں یہ خاص طور پر وہ لوگ جی میرا خیال ہے حضرت صاحب اور حضرت صاحب ایک لائیو کالر ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم اسلام مہترم آپ اپنے ٹیلیویزن کی آواز آہستہ کیجئے پھر بات کریں گے جی فرمائیے جی یہ پہیاج یونیسٹری میں لاکنونیس کا یہ ہے کہ بیسی صاحب یہ اللیگل بیٹھے ہوئے ہیں اور اب اپنا انفلولنس استعمال کر کے اپنے وہ ریلیاں نکلوا رہا ہے اپنے ہاتھ میں جی یہ کس سے نکلوا ہے ریلیاں یہ پہیاج یونیسٹری کے اندر جی 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 نہیں یہ طلبہ سے سامان جی پہیاج یونیسٹری کے اندر ریلیاں نکلوا رہا ہے اور ریلیاں میں یہ انہوں نے یہ سلوگن کیا ہے کہ وزیر اللہ خادمی اللہ صاحب مہرت پر کام کریں حالانکہ مہرت کا یہ حال ہے کہ ان کے جتنے بھی دیریکٹر لگائے ہوئے ہیں ان کی لسٹ دیکھنے ہیں ان کو مہرت نظر نہیں آئے گا اس کے حالانکہ جو ڈین گھائے ہوئے ہیں ڈین کی پرویزن جو چانسلر ہے اس کے پاس آئے جی بی سی صاحب نے خود اپنے دوستوں کو نوازنے کے لئے ٹیرم پیرٹ دیا ہوا ہے اور اس دران یہ اتنی لاقانونیت ہے جہاں میں بتا نہیں سکتا نہیں آپ یہ بتائیے گا کہ کامران مجاہد نے کون کون سے دوست ہیں جن کو نوازا ہے اور وہ کیا کیا بے قائدگیہ کر رہے ہیں اس میں ہی ملک اثان صاحب ہے جن کو یہ ان کا ایک وان مینڈ وان پوسٹ ان کی ایڈیٹ کا فیصلہ ہے جی جی تو اس کی یہ وائلیچر دیلیٹ ہے ملک اثان صاحب کو ڈیڈی بجرالہ کے پاس اور آئی ڈی اے کا چارج ہے اس کے بعد ڈاکٹر لیاک اثان صاحب کنٹرولر ہے اور ہیلی کانرک کے پرنسپل ہے اسی طرح رجسٹر صاحب جو ہے زولو جی کے ڈیریکٹر ہے اس کے بعد مجھے افتر ہے مرحل افتر ہے نگی اس کے بعد ارانگزیر صاحب اڈیشنر رجسٹر کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح عمران جمید پرتیزہ وٹی اڈیشنر دیا نے ٹو کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے افسوس کی باز یہ ہے کہ اکیس میں اکیس میں گریڈ کے لوگ اتار میں ساروے انہی میں انہی میں سکیل کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جی جو انہوں نے کرپشن اور بے قائدگیاں کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں نے کبھی کوئی اتجاج نہیں کیا آپ یہ بات جو ہے وہ وزیر اللہ کے نوٹس میں کیوں نہیں لے کے آئے کیونکہ اس مطلبہ انہوں نے ایک مطلبہ پر تحصیل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے علم میں یہ بھی بات آئیے کہ وزیر اللہ ہاؤس میں تائنات مختلف افسران جو ہیں ان کے رشتہ داروں کو غیر قانونی داخلے کامران مجاہد نے دیئے اور کامران مجاہد نے جس طریقے سے یونیورسٹری کے نظام کو تعلیمی نظام کو برباد کیا ہے وہ شاید ملک کی تاریخ میں اس کی نظام نہیں ملتی ہے جے جی دیکھے میں سیرے بات آجے کو پر خلو ایکٹیوٹیز میں بہت چاہتے ہیں کہ یونیورسٹری نے بہت این آماز لیے ہیں اس کے کو آرڈینیٹر ہے مظر سنیم صاحب مظر سنیم صاحب کو انہوں نے کچھ ڈاک لے ہرے دوستوں کے بچوں کے ڈاک کرنے کے لیے کامران کارنے جی میں محرک پر کروں گا تو ان کا کوئی قصور نہیں ان کو سیر دیا تو یہ محرک تو یہ ہے کہ جس کا جو کام کالات جائیں جائیں اگر وہ آرمی نہیں کام کرتا تو یہ یہاں بادشاہ بنے ہوئے ہیں یہ وائس چانسل صاحب نہیں بنے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ وائس چانسل صاحب کا ایک اور مسئلہ ہے جو کہ ایک اور کرپشن ہے جو بڑی کرپشن ہے پلاتوں کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے پلاجریزم کے حوالے سے ہلو جی جی پلاتوں کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو یونیورسٹری کی یہ بات یہ پلاتوں کے بارے میں تو وہ کلیئر ہے کہ پلاتوں کی نشاندہی جن لوگوں نے کیا ان کو نوکریوں سے باہر کر دیا یہ دوزار چار میں جن لوگوں نے پیسے جمع کر رہے تھے ان کو یونیورسٹری ایڈمنیسٹریشن میں کہا کہ آپ ہمارے پاس زمین نہیں ہیں آپ کو ایک کنال کی وجہ اتاس من لے ملیں گے لیکن دوزار دس میں کوئی نئی زمین نہیں گھری دی گی اس کے باوجود انہوں نے اپنی بی بی کو پلات دیا اور انہوں نے اپنے ایڈیشنر جسٹر کو دیا اور اپنے جسٹر کو پلات دیئے جس کے لیے ہم عدالتوں میں بھی گئے وہاں بھی کیس چل رہے ہیں لیکن میں جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا ہم نے دے دیئے اب ریسیٹ لی یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں تاؤن ون اور تاؤن ٹو دو ٹاؤن یہ ہمارے ٹاؤن ون کے پانچ سو پلات ہیں ٹاؤن ٹو کے بائی سو پلات ہیں ٹاؤن ون کی جو منیجمنٹ ہے اس نے اپنے ٹاؤن ون کا لیے سے نقشہ پروب کرا لیا اور گریب مناظمین ابھی تک ویسے ہی پیر رہے ہیں ان کی کوئی کوئی سننے والا نہیں ہے اچھا یہ بتائے گا ہماری اطلاع کے مطابق آج وائس چنسلر جو ہیں وہ کورٹ میں پیش ہوئے تھے اس کی کوئی وجہ کیا تھی ہے ہاں جی ودالت میں پیش ہو وہ شیخ موگی سر عمان صاحب نے ان کے دعاو ریٹ کی ہوئی ہے کہ یہ جو گورنردہ ان کو دوارہ تعلیحات نہیں کرسکتے کنٹریکٹ میں کنٹریکٹ میں اکسٹنشن نہیں دے سکتے لیکن یہ انہوں نے رجسٹر صاحب نے ان کے آردر کیا ہے کہ وائس چاہ سر کو اکسٹنشن دی جا رہی ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی عبیسیر اپنے کلیب سے کہے کہ میری اکسٹنشن کے آردر بنا کر لے ہو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ریجسٹرار صاحب جو ہیں وہ ان کے آرڈر جاری کر رہے ہیں آج ہی انہوں نے آرڈر جاری کی ہے کیا یہ ہو سکتا ہے یہ بالکل ہوا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوئن ہونے کا اپنا خیال رکھئے گا فیصل صاحب یہ ایسے کیا عجیب سی بات ہے جو میری سمجھ میں تو یہ دات نہیں آسکتا دیکھیں جی بات یہ کہ کامران مجاہد کے ہوتے ہوئے یونیورسٹری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کامران مجاہد جس شخص کا نام ہے وہ انتہائی شاتر آدمی ہے وہ اتنا شاتر آدمی ہے کہ اس نے کس طریقے سے بقیدہ طور پر یونیورسٹری کو کیموفراج کر کے رکھ دیا یونیورسٹری میں طلبہ تنظیموں کو اس طریقے سے اس نے ہوا دیئے کہ فرقہ واریت ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبیلم وہاں پر پڑھنے آتے ہیں لیکن ایسا وائس چانسلر جو صرف اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے فرقہ واریت کو ہوا دے شیعہ سنی فساد کراوے اور جو ایک اور کام یہ کرے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف اچھا پھر وہ اتنے مہر ہیں ان لوگوں جن کے آپ نام لے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تو ہاسٹل موجود ہے ان کے لیے تو بات ہی کچھ اور ہیں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گرگڑ کی طرح رنگ بدلتے ہیں ایک طرف تو یہ حاضری دیتے ہیں گورنر آؤس میں اور ان کو کہتے ہیں سب اچھا ہے جناب میں تو آپ کا تابدار ہوں اور ان کی تابداری کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے جانگیر بدل کو تمام قانون قائد زابطے کی دھجیوں اڑاتے ہوئے جانگیر بدل کو انہوں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن دے دیا آپ دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک انہوں نے بقاعدہ طور پر قانون جو ہے سنڈی کےٹ سے پاس کروایا اور اس قانون میں یہ کہا گیا کہ پی ایچ ڈی اولڈ سکیم جو ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جاتا ہے پی ایچ ڈی اولڈ سکیم جو تھی اس کے تحت جو ہے نا وہ امتحان مغیرہ نہیں تھا جو لوگ آتے تھے وہ بقاعدہ طور پر پی ایچ ڈی کے لیے اپنے آپ کو انرول کرواتے تھے اور پانچ سن میں پی ایچ ڈی کر لیتے تھے لیکن انہوں نے جو کہ یہ لوگوں کو دھکہ دے لے کے لیے نا انہوں نے کیا کیا کامران مجاہد نے اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے اولڈ سکیم بحال کر دی ہے لیکن آپ نے اس میں تینچہ ٹیسٹ رکھ دی ہیں پھر جانگیر بدر کیا جانگیر بدر کو اور مقصود لوگوں کو جن میں خواتین بھی شامل ہیں جو کہ ان کے بہت قریب ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کا محول انہوں نے اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب یونیورسٹی میں اگر دوبارہ ان کو ایکسٹینشن ایک دفعہ خادمی امام بچے جو یہاں پر پڑتے ہیں ان کے مستقبل پہ ایسا دھبا لگ جائے گا ایسا داغ لگ جائے گا وہ تا عمر جو ان سے نہیں دھل سکتے اچھا فیزل صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے پنجاب کا ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر ایک وائس چانسلر جو ہے وہ سارے کام وہ اکیلہ کر رہا ہے اس کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ اس کو کوئی روکنے والا ہے نہ اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی اس کے ساتھ کوئی منمانی جس طریقے سے وہ کر رہا ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرتا چلا جائے نہ وزیر اللہ صاحب اس کو پوچھ رہے ہیں خادمی آلہ پنجاب ہیں پورے پنجاب کے خادم ہیں میں خادمی آلہ پنجاب ہوں میں ایڈوکیشن کے لیے یہ کر رہا ہوں ایڈوکیشن کے لیے وہ کر رہا ہوں ہیلتھ کے لیے میں فلاں کر رہا ہوں اور دوسری طرف ایڈوکیشن کا بیڑھا کر کیا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک لائیو کولر ہے فیصل صاحب ہم سے بات کرتے ہیں